جی ناظرین اس سے پہلے بھی یونان اور خصوصاً دارلہ قومت ایتن جو اس کے بارے میں ہم نے آپ سے کافی معلومات جو ہے وہ ڈسکور پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کی ہے تو آج ہم دارلہ قومت ایتن جو ہے اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو ہے وہ ڈسکور پاکستان کے ذریعے آپ سے شیئر کریں گے دارلہ قومت ایتن جو ہے یہ یونان کا واحد شعر ہے جو عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شعر ہے اور اگر یونار کی معاشیت جو ہے وہ دیکھی جائے تو یہی وہ شہر ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یونار کی جو معاشیت ہے اس کا گاڑ ہے اور یہی وہ شہر ہے جس کو دنیا میں جمہوریت کی جائے پدیش جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور دنیا کی نامور شخصیات ارستو اور سکرات جو ہے ان کی جائے پدیش بھی یہی شہر ہے اس شہر کو اگر چار سے پانچ قبل مسیح میں آپ جائے تو اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے مطابق بھی یہ شہر جو ہے اپنی ایک خاص حمیت جو ہے وہ رکھتا تھا اور اس شہر کا جو نام ہے سب سے بڑی جو بہت ہے اس شہر کا نام جو ہے قدیم دیوی جو ہے اثینہ اس کے نام پر اس شہر کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ آج بھی یونانی لوگ جو ہے وہ اسے ایتن کے نام سے نہیں اثینہ کے نام سے اس شہر کو جو ہے وہ جانتے ہیں اگر اس شہر کی طریقی امارات جو ہے ان کا ذکر کریں تو یہ شہر جو ہے قدیم تریخ سے یہ بھرا پڑا ہے جگہ جگہ آپ کو تریخی مقامات جو ہے وہ آپ کو دیکھنے دیکھنے کو ملیں گے دنیا کے جو عجوبے ہیں اس میں سے کچھ ایسے مقامات ہیں جو اس شہر کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اکروپولی جو دنیا کا انتہائی قدیم تریخی مقام ہے وہ بھی ایتھن شہر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاہ جو ہے وہ ایتھن اور یونان کا رخ کرتے ہیں اگر ٹوریزم کے حوالے سے اس شہر کا ذکر کریں تو ایتھن ایک ایسا شہر ہے جہاں ہر سال لاکھوں سیاہ جو ہے وہ یہاں آتے ہیں اور وہ یونان اور ایتھن کے اندر جو تریخی مقامات ہیں اور جو تریخی عبارتے ہیں ان کو یہاں دیکھتے ہیں اور ان کا وزٹ کرتے ہیں اور اگر ناظرین یونان میں ٹوریزم کے حوالے سے بات کریں تو یونان کی جو عبادیوں سے دو گناہ زیادہ ٹوریزم جو ہے وہ یہاں اس شہر میں آتے ہیں جو یونان کے مختلف جزائر جو ہے ان کا وزٹ کرتے ہیں اور خصوصاً ایتن کے اندر جو درجن و تریخی مقامات ہیں ان کا وہ وزٹ کرتے ہیں